مزیفہ آمیر شریف دیکھیں انجنا جی یہ ساری فضول کی باتیں ہیں سب سے پہلے میں کلیر کروں کہ وہ ہماری الیگ بہن ہے الیگ سسٹر ہے اس کے ساتھ پورا ایم یو پورا اسٹوڈنٹ یونین اور بتیس ہزار اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں کیمپس کے اندر بھی کیمپس کے باہر بھی یہ مسئلہ صرف دو انڈیویجرل لوگ کا تھا سوشل سائٹ انسٹاگرام پہ شروع ہوتا ہے یہ شو اور ہمیں اس کو طول نہیں دینا چاہیے یہ لڑکا کچھ بھی لکھ دے ایک سیکنڈ آپ کمپلیٹ کریں گے اسی کے بعد جب میں بول لوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا کچھ بھی بولے اس کو طول نہیں دینا چاہیے اس کو دبا دینا چاہیے تاکہ لڑکیاں وہاں دہشت میں رہیں تاکہ ایسے لوگوں کی حکومت چلتے رہے جو لڑکیوں کو دھمکائیں کی ہجاب پہنا دیں گے یہ کہہ رہے ہیں آپ صاحب اگر ایسی بات آپ کریں گے انجینا جی میں آپ کو دیر سو سکرین شورٹ دکھاؤں گا اپنے فون میں کہ کس طریقے کی بھدی کمنٹ بازی کی گئی ہے ہم نے کبھی اس کو طول نہیں دیا ہم نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کیا کس نے کیا آپ کو ایسے آئے میں دیر سو کمنٹ دکھاؤں گا کس نے کیا آپ کو کچھ لکھا اگر گمبھیر ہے تو ایف آئی آر کرائیے بزدلوں سے نہیں چلتی ہیں یونیورسٹیز اگر غلط ہے تو آپ ایف آئی آر کرائیے اس لڑکی نے ہمت دکھائی ایک سیکنڈ اس لڑکی نے ہمت دکھائی ایف آئی آر کی تو آپ ہمیں سمجھانے بیٹھے ہیں کہ آپ کو بھی ایسے کمنٹس ملتے ہیں ارے صاحب جائیے ایف آئی آر کرائیے اگر آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے یہ لڑکی بیٹھے کا کورس وہاں کر رہی ہے دو سال اسے ابھی اور پڑھنا ہے اور آپ سمجھا رہے ہیں کہ چھپ رہیے تو اس میں آپ ایمیو کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتی اگر اس لڑکے پہ ایک انکوائری ہو رہی ہے اس پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اب آیا آپ لائن پر ابھی تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے سوال کیوں نہ پوچھا جائے اس لڑکی نے ایف آئی آر درج کر آئی ہے کس طرح سے اس کا ایک سگنڈ اس کو دھمکی کے ذریعے مانسک پرطار نہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سودان شتری ویدی جی یہی بات لگاتار وہاں پر ہو رہا ہے یہ کمنٹس ایک دوسرے پر کی جاتی ہے اس لئے تول مت دیجے لڑکی حد تک پریشان ہوئی ہے اور اس نے صاف لکھا اپنے کمپلینٹ میں کہ چکی اس نے سی اے کا سمرتھن کیا تھا اس لئے اس پر لگاتار ابھادر ٹپڑیاں ہو رہی تھی سودان شتری دیکھیں آنجنہ جی یہ پورے پرکرن کے دو پاکش ایک ہے ایم یو کے اندر کی تینڈنسی اور ایک ہے اس لڑکی کے ساتھ ہوا بڑھتا ہو ایم یو بھارت میں کلکٹا بومبے اور میڈراس کے بعد بریٹس ٹائم میں سب سے اس کے بعد بننے والی الہاباد اور ایم یو ایک ساتھ پر پورے مسلم ورڈ میں ایم یو سے پرانی کوئی نورسٹی نہیں پرنکو دربھاگی کی بات یہ ہے اسے اتنے بڑے سینٹر آف ایکسیلینس بنانے کی بجائے پنٹا منٹلیز فورسز کا اس تھان بنا آٹیشن سے پہلے کیا رول تھا سب کو پتا ہے پاکستان کے پہلے پردان منتری لیاکہ تڑی ایم یو سے لیجویٹ تھے یہاں سے نکلے اور آزادی کے بعد دیش کے پہلے شکشہ منتری مولانا آزاد مولانا آزاد نے لکھا تھا کہ پاکستان کا پارٹی چل جل جلہ تھا جو تمام گندگی بہا لے گیا مگر شاید کہیں پر کچھ رہ گیا ہے یہ مولانا آزاد کا شب در نہیں ہے آپ اس کو ایم یو سے کیوں جوڑ رہے ہیں اب میرے پوری بات ہو جانے دیجئے جناب پوری بات ہو جانے دیجئے ٹھیک ہے میں جواب لوں گی حضیفہ میں جواب لوں گی جواب لوں گی حضیفہ لیکن سودانشو جی اس کو پورے کالیج سے آپ کیوں جوڑ رہے ہیں سودانشو جی اس کو پورے کالیج سے اس کی چھوی سے کیوں جوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ویواد آپ کو سوٹ کرتا ہے نہیں 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 ہمیں بتا رہا ہوں آزادی کے بعد کی سرکاروں نے اس کو سنٹر آف ایکسیلنس بنانے کی بجائے سنٹر آف فنڈامیٹلیزم بنایا اوے ڈاکٹر کلاب جیسا سائنٹس ساؤت سے نکلتا ہے ایمیو سے کیوں نہیں نکلتا کیونکہ ایمیو میں اس پرکار کے ویچاروں کو پریشنے کو بڑا با دیا جانے لگا یہ سمسیا اور محمد کریم بھائی چھاگلا بھارت کے چکشا منتری انیس سو چھاچٹ پہ کاؤنگریٹ کے رجیم میں کہہ چکے ہیں کوئی مسلم انیورسٹی نہیں ہے تو اس کو مسلم انیورسٹی کہہ گیا کہ پورا ایک مسلم مدرسے کے روپے تبدیل کرنے کا پریاست ایک کوئی یہ سمسیاں آئے اب اس پریاست سے نکلی مانسکتہ اس پر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں انجنہ جی یہ محلہ سسکتی کرن وادی محلہ آج چھو نہیں بول رہی جب کوئی یہ ویسٹر ڈریس پہننے کی بات آتی ہے تو یہ میرا حق ہے کہ ہم کیا پہنیں گے آج ان کی چھپی وہ تمام لوگ جو ناری سسکتی کرن کے لیفٹ لیبرالز یہ وہ آج حضات پہ تو چھوڑیے نہ ٹپل طلاق پہ لے حلالہ پہ نہ محرم پہ سب پہ چھپ تو یہاں دونوں سے پرشنے ایک تو ایم یو جیسی اتنی بڑی اور اتنی پرانی اور اتنی اچھی ایروسٹی کو بنانا چاہیے اکیڈیمیس کی طرف تو اس کو لے جاتے ہیں بندہ ملٹنیس کی طرف اور یہ جو محلہ سسکتی کرن وادی چھو ابھی دیکھیں آپ کے جو پرتنیت تھے وہ کیا بول رہے تھے اسلامی قانون کے حساب سے تو حساب ٹھیک ہے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ دو جو کہتے تھے مذہب تاہی کرے گا ہم کیا پہنے چاکھا ہے ایک بڑھ سوٹا ہے کہ مسلمانوں پہ تلاغوں ہنا چاہیا گئے مسلمانوں پہ نہیں نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں